موسیقی اسلام آج سیمبر آف کومیس اور انڈسٹری کے صدر ایسن زفر مختابی کی قیادت میں ایک وقت نے اسلام آج میں ہنگری کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور ہنگری کے سفیر بیلا فیساکس کے ساتھ ملاقات نے پاکستان اور ہنگری کے درمیان دو دفعہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ درین کے مور پر تبادلے خیال کیا ہنگری کے سفیر بیلا فیساکس نے آئیسے سیئے کے وقت تاہیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہنگری پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو مزید مصبوط کرنا چاہتا ہے جسے دونوں ممالی کے لئے فائدہ منتائج برامت ہوں گے انہوں نے دونوں ممالی کے قومی اور علاقائی چیمبر آف کومس کے درمیان قریبی تاون کے ضرورت پر زور دیا تاکہ کاروباری تاون کے نئے شعبوں کے تلاش کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالی کے نیچے شعبوں کے درمیان براہ راز ملاقاتیں دو دفعہ تجارتی تعلقات کو مزید مصبوط بنانے میں موسر کردار دا کر سکتی ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا سفالت خانہ ہنگری اور پاکستان کے درمیان کاروباری روابط کو بڑھانے کے لئے پھر ممکن تاون کرے گا تاکہ دو دفعہ کاروباری اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکے اس وقت پر اپنے خیرات کے اظہار کرتے ہوئے آئیسے سے کہ صدر ایسنس پر پختاہ بھی نے کہا کہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان تقریبا آٹھ کرنوں ڈالر کے دو درفت تجارہ دونوں ممالک کے اسسلائیت سے بہت کم ہے لہٰذا اس کو بہتر کرنے کے لئے تمام ممکنہ طریقے بروئے کار لائے جائیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہنگری اپنے ایسنس کے درمیان قریبے تاون کو فروغ دیں جس سے کاروباری تعلقات کو ان کے حقیقی صلائیت کے مطابق بڑھانے میں مدد ملے گی دونوں ممالک ایسنس کے درمیان زوم میٹنگز کی حوصلہ افضائی کریں جسے دو طرفت تجارتی تعلقات پہتے کرنے کے نئے مباقے تلاش کرنے میں مدد ملے گی پاکستان ہنگری کو بہت سے مسنوعات برامت کر سکتا ہے جن میں فارماسوٹیکلز علات جرائی، کھیلوں کا سمان آئی ٹی اور کٹلری کے مسنوعات شامل ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ ہنگری پاکستان سے اپنی برامتات بڑھانے پر توجہ دے جو اعلیٰ میار اور مناسر قیمت پر دستیاب ہیں آئی سی سے کے سینئر نائب صدر فارد وحید نے کہا کہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان سیاہت کی شعبے میں تعاون بڑھانے کی امدر صلاحیت موجود ہے لہٰذا دونوں ممالک اس صلاحیت سے برپور فائدہ اٹھائے زغرب اختابی سابق صدر آئی سی سی آئی اور سیکٹر جنرل یومی جی پاکستان نے ہنگری پاکستان فرنشپ اسوسیئیشن کو بحال کرنے پر بقائت تبادلے کی حصلہ افضائی کی جائے تاکہ باہمیت ازارت کو فروغ دینے کے نئے شعبے تلاش کیا جا سکیں ہنگری کے کمیشل کوسر ڈاکٹر ارستوان گراف جودی راجہ محمد امتیاز محتربہ شمالہ صدیقی ملک ندیم اختر تاریخ جدون اور یوسف راجبود وفف میں شامل تھے